اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے بغاس حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں حیدر ٹی وی دوستو دنیا میں بہت سے ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں جت میں مجرم انوسنٹ لوگوں کو کٹنیپ کر لیتے ہیں یا پھر لوگ ایسی سیچویشن میں پھنس جاتے ہیں جہاں ان کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوتا لیکن ایسے لوگوں کو کبھی بھی ہمت نہیں ہارنی چاہیے آج کس ویڈیو میں میں آپ کو ایسے سیکرٹ میسیجز کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جن کی وجہ سے لوگوں کی جان بچ گئی تو شروع کرتے ہیں اپنا کاؤنٹ ڈاؤن سبسکرائب کریں ہیدر ٹی وی کو اور بیل آئیکن کو دبائیں انفارمیٹیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے نمبر سیون پیزا آرڈر دوستو آج کل کوئی بھی شخص گھر بیٹھے ایک اپلیکیشن کی مدد سے پیزا آرڈر کر سکتا ہے اور چند منٹوں بعد ہوت پیزا آپ کی گھر پر ڈیلیور کر دیا جاتا ہے لیکن فلوریڈا میں ایک پیزا آرڈر کی مدد سے ایک لڑکی کی جان بچ گئی ایک لڑکی جس کا نام شیرل ٹریڈ وی تھا اس کے بائی فرینڈ نے ایک لڑائی کے بعد اسے مارا اور ٹارچر کر کے گھر میں کڈنیپ کر لیا اس کے بائی فرینڈ کا نام ایتھن نیکسن تھا ایتھن نے اس کا فون لے لیا اور اسے ڈر آیا کہ اگر وہ باہر گئی تو وہ اسے مار ڈالے گا کچھ گھنٹوں بعد شیرل نے اسے ریکویسٹ کی کہ وہ بھوکی ہے اور اگر وہ باہر نہیں جا سکتی تو اٹ لیسٹ گھر پر ہی پیزا منگوا لے ایتھن نے اسے پیزا ہٹ کی اپلیکیشن اوپن کر دی تاکہ وہ پیزا آرڈر کر دے شیرل نے اس اپلیکیشن سے پیزا آرڈر کیا اور ساتھ ایک سیکرٹ میسیج لکھ دیا اس میسیج میں لکھا تھا پلیز ہیلپ می گیٹ نائن ون ون ٹو می اور اس نے کومنٹ میں لکھا نائن ون ون ہسٹیج ہیلپ اس میسیج کو پیزا ہٹ ایمپلائی نے فورا نوٹس کر لیا اور پولیس کو کال کر کے شیرل کے گھر بھیج دیا پولیس نے گھر میں داخل ہو کر ایتھن کو اریسٹ کر لیا اور اس پر کیڈنیپنگ، اسالٹ اور ٹوچر کے چارجز لگائے گئے نمبر سکس ہیلپ میسیج اون سینڈ دو سو دور سر سولہ میں پیسفک آئیلنڈ کے قریب تین لوگوں کی بوٹ ایک طوفان کی وجہ سے ڈیمیج ہو گئی سمندر تھا اور میلوں تک صرف پانی ہی نظر آتا تھا یہ آئیلنڈ زمین سے کئی سو کلومیٹر دور تھا یہ لوگ شدید ڈر گئے تھے کیونکہ یہاں صرف جنگل تھا فون میں سگنل نہیں تھے اور نہ ہی کھانے پینے کے لیے کوئی چیز تھی لیکن ان لوگوں نے ہمت نہیں ہاری اور پام لیف کی مدد سے ریت پر بڑا سا ہیلپ کا سائن بنا دیا اس امید میں کہ شاید کوئی پلین یا ہیلیکاپٹر ہمیں دیکھ لے یہ لوگ تین دن تک اس آئیلنڈ پر بھسے رہے لیکن لکی لی ایک پلین نے اس سائن کو نوٹس کر لیا اور ریسکیو ٹیم کو اس کی ریپورٹ دے دی کچھ گھنٹوں بعد نیوی کوسٹ گارڈز انہیں ڈھونڈتے ہوئے اس آئیلنڈ پر آ گئے اور ان تینوں کی جان بچا لی یہ لوگ سچ میں بہت لکی تھے نمبر 5 ائرپلین دو سو دو سار گیارہ میں الاسکا ائرلائن کی ایک ائرہوسٹس جن کا نام شیلہ فیڈریک تھا انہوں نے نوٹ کیا کہ فلائٹ کے دو پیسنجر بہت ہی عجیب بیہیف کر رہے تھے ان میں ایک ایجٹ شخص تھا اور اس کے ساتھ ایک چھوٹی بچی تھی شیلہ ان کے پاس گئی اور بچی سے پوچھا کہ اسے کچھ کھانے کے لیے چاہیے تو اس شخص نے شیلہ کو فوراں لڑکی سے بات کرنے سے روک دیا اور کہا کہ ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے شیلہ کو شک ہو گیا اور انہوں نے اس پر نظر رکھنا شروع کر دی تھوڑی دیر بعد وہ لڑکی واش روم میں گئی لیکن وہ کافی ڈری ہوئی تھی شیلہ نے جب واش روم میں جا کر چیک کیا تو ٹوائلٹ پیپر پر لکھا تھا کہ پلیز ہیلپ می اس میسج کی وجہ سے انہیں پتا چلا کہ یہ ایک کڈنیپ وکٹم ہے شیلہ نے فوراں پائلٹ کو اس انسیڈنٹ کے بارے میں بتایا اور پائلٹ نے ائرپورٹ آثورٹیز کو انفارم کر دیا لینڈ ہوتے ہی پولیس نے اس شخص کو اریسٹ کر لیا اور اس لڑکی کو اپنے گھر پہنچا دیا گیا اس لڑکی نے شیلہ کا شکریادہ کیا اور ابھی بھی وہ ان کے کانٹیکٹ میں ہے جب یہ نیوز وائرل ہوئی تو ائرلائن امبیسیڈر نے ایک کیمپین لانچ کی جس میں کریو میمبر کو اس متعلق سپیشل کلاسز دی گئیں تاکہ وہ ایسے مجرموں کو آئیڈنٹیفائی کر سکیں نمبر فور ڈیلیوری گائی دوستو میرے خیال میں پیزا دنیا میں سب سے زیادہ آرڈر کی جانے والی چیز ہے لیکن کبھی کبار یہ بہت ہی فائدے مند ثابت ہوتا ہے کچھ سال پہلے امریکہ کے علاقے ویسکونسن میں ایک پیزا ڈیلیوری مین نے ایک لڑکی کی جان بچا لی جوئی ایک ڈومینوس ڈیلیوری مین تھے ایک دن یہ ایک گھر میں پیزا ڈیلیوری کرنے کے لیے گئے تو انہوں نے گھر کے مالک کو پیزا دیتے ہوئے گھر کے اندر ایک لڑکی دیکھی جس کی حالت بہت زیادہ خراب تھی اس لڑکی کے فیس پر نشان تھے جن سے صاف ثابت ہو رہا تھا کہ کسی نے اسے بری طرح مارا ہے اس لڑکی نے جوئی کی طرف آنکھوں سے اشارہ کیا اور گھر کے مالک نے پیسے دے کر فوراں دروازہ بند کر دیا جوئی سمجھ گیا کہ کچھ تو گڑ بڑ ضرور ہے اس نے فوراں باہر آ کر پولیس کو کال کر کے ساری سیچویشن بتائی جب پولیس وہاں آئی اور انہوں نے انویسٹیگیٹ کیا تو پتہ چلا یہ وہ لڑکی ایک ہوسٹیج تھی جسے اس شخص نے کیڈنیپ کیا ہوا تھا اس لڑکی کو اس نے باندھ کر رکھا ہوا تھا اور کئی دنوں سے اسے ٹورچر کر رہا تھا لیکنی جوئی کی وجہ سے اس کی جان بچ گئی اور پولیس نے اس شخص پر کیڈنیپنگ اور ڈومیسٹک ایبیوز کے چارجز لگائے نمبر تھری مورس کوڈ دوستو مورس کوڈ ایک ایسا میتھڈ ہے جس میں فنگرز اور ایون آئیس کی حرکت سے بھی ٹیکسٹ انکوڈ کر کے کسی سے سیکرٹ بات کی جا سکتی ہے جیریمی ایڈریو ایک یو ایس نیوی آفیسر تھے جو کہ ویتنام وار کے دوران پکڑے گئے تھے ایڈریو اور ان کے کریو میمبرز کو ویتنام آرمی نے گرفتار کر لیا تھا یہ لوگ آٹھ سال ویتنام کی جیل میں قید رہے لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ ان کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے 1966 میں ایڈریو کو ویتنام کے ایک ٹی وی شو میں بلوایا گیا اور ان سے جنگ کے متعلق سوال پوچھے گئے یہ بالکل نارمل جواب دیتے رہے لیکن انہوں نے اپنی آنکھوں سے مورس کوڈ کے ذریعے یو ایس انٹیلیجنس کو سیکرڈ میسیج دیا جس کو ویتنام آرمی نہیں سمجھ پائی ایڈریو اپنی آنکھوں کو بلنک کرتے اور اس بلنکنگ میں مورس کوڈ تھا جس کا مطلب تھا کہ ٹورچر انہیں اور ان کے ساتھیوں کو شدید ٹورچر کیا جاتا تھا جیسے ہی یہ انٹرویو ٹیلیویجن پر بروڈکاسٹ ہوا تو امریکن آرمی نے فوراں اس پر ایکشن لے کر ایڈریو اور ان کے تمام آرمی آفیسرز کو آزاد کروا لیا جیریمی کو نیوی کروس کا اونریبل ایوارڈ دیا گیا ان کے اس سیکرڈ میسیج کی وجہ سے درجنوں فوجیوں کی جان بچ گئی نمبر دو میسیج ان بوٹل دوستو شاید آپ نے بہت سی ایسی سٹوریز سنی ہوں گی جن میں لوگوں کو سمندر کے کنارے ایک بوٹل ملتی ہے جس میں کسی خزانے کا میپ یا سیکرڈ میسیج ہوتا ہے لیکن آپ کو جان کر حیران کی ہوگی کہ ایسا ریل لائف میں بھی ہو سکتا ہے دوسر پانچ میں ایکواڈور اور پروز سے آنے والے شپ میں درجنوں مائیگرنٹ سوار تھے جو کہ اپنے ملک کو چھوڑ کر اچھی لائف کے لیے دوسرے ملک جا رہے تھے لیکن شپ والوں نے انہیں ایک بوٹ میں ڈال کر سمندر کے بیچ میں ہی چھوڑ دیا تھا اور ان سے پیسے چین لیے تھے ان مائیگرنٹس میں بچے عورتیں اور بوڑھے لوگ بھی شامل تھے اور یہ سمندر کے درمیان پھنس گئے تھے ان میں سے ایک شخص نے بوٹل میں ہیلپ کیلئے ایک لیٹر لکھا اور سمندر میں پھینک دیا اور امید کی کہ شاید کوئی اسے دیکھ لے لیکن چند میل دور ایک فشنگ بوٹ نے یہ بوٹل تیرتے ہوئے دیکھی ویسے تو یہ سالوں تیرتی اور کنارے تک پہنچتی لیکن فشنگ بوٹ والوں نے جیسے ہی اسے دیکھا تو اسے فوراں پکڑ کر اوپن کیا انہوں نے جب یہ لیٹر پڑھا تو فوراں کوسٹ گارڈز کو خبر دی جیسے ہی انہیں خبر ملی تو کوسٹ گارڈز ان کی سرچ کے لیے نکل پڑے لیکنی تین دن بعد یہ بوٹ مل گئی یہ سارے لوگ بہت بری حالت میں تھے اور بچے ڈی ہائیڈریشن کا شکار تھے خوش قسمتی سے ایک بوٹل میسج کی وجہ سے درجنوں لوگوں کی جان بچ گئی نمبر ون ٹوم سٹون لیٹر دوستو ٹوم سٹون اس پتھر کو کہتے ہیں جو کسی قبر پر لگایا جاتا ہے ہیلووین میں لوگ آرٹیفیشل ٹوم سٹونز اور بھوت کے لباس وغیرہ خریدتے ہیں اور بھوت بن کر ہیلووین سیلیبریٹ کرتے ہیں ایک دن جولی کیج نامی ایک عورت نے نوٹ کیا کہ جو ہیلووین ٹوم سٹون وہ مارکیٹ سے خرید کر لائی ہیں اس میں ایک لیٹر تھا اس لیٹر میں لکھی انگلیش بہت ہی ویک تھی لیکن مطلب سمجھ آ رہا تھا یہ ایک میسج تھا جسے اس کے اندر چھپایا گیا تھا اس میں لکھا تھا کہ یہ لیٹر ورلڈ ہیومن رائٹس کانسل تک پہنچا دیا جائے اس میں یہ بھی لکھا تھا کہ یہ ٹوم سٹون چائنا کی جیل میں بنائے جاتے ہیں جہاں قیدیوں کو ہر روز پندرہ گھنٹے لگتار کام کرنا پڑتا ہے اور ان قیدیوں سے چھوٹی سی غلطی ہونے پر انہیں شدید ٹورچر کیا جاتا ہے جولیہ پڑھ کر شدید شوق ہو گئی اور نیو یارک ٹائم سے رابطہ کیا نیو یارک ٹائم نیوز ایجنسی نے اس لیٹر لکھنے والے کو ڈھونڈ لیا اس کا نام سن یو تھا سن یو نے اس طرح کی 20 لیٹرز لکھے تھے تاکہ کوئی ان کی مدد کرے اس کے ایک لیٹر کی وجہ سے یہ سٹوری وائرل ہو گئی اور ہیومن رائٹس کی وجہ سے چائنیز گورنمنٹ نے اس ورک کیمپ سے ایک لاکھ ساٹھ ہزار لوگوں کو آزاد کر دیا سن یو نے اس کے بعد چائنہ چھوڑ دیا اور وہ سپیشل جولی سے ملنے کے لیے آئے سن یو کے اس ہیڈن لیٹر نے ہزاروں لوگوں کی جان بچا لی دوستو اگر آپ ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے سیکنڈ چینل ہے دوستو اس آئیکن پر کلک کر کے سبسکرائب کر سکتے ہیں آج کے لیے اتنا ہی دوستو نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ